افطاری کے وقت اجتماعی دعا کرنا کیا یہ جائز ہے یہ سوال ہے بہت اہم ہے اب جہاں اس رمضان کے مہنے میں کیا کیا غلط کام ہو رہے تحقی کر رہا تھا معلوم کر رہا تھا انہی میں سے ایک یہ بھی مجھے معلوم ہوا کہ دعا دعا میں زیادتی دعا کی مجلسیں جیسا کہ سمات قرآن کی مجلسیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ دعا کی بھی مجلس مطلب یہ ختم ہوتے جب پھر دعا شروع دعا کی مجلسیں بلکہ خاص طور پر ایک دن لوگوں کو جمع کر کے ایک جگہ دعوت دے کے دعا کی مجلسیں منقد کرنا کسی کو بلا کے ایک ایک گھنٹہ دعائیں کروانا یا پھر اسی طرح افطاری سے پہلے بھی عام طور پر اجتماعی دعا کرنا بلکہ نماز کے بعد بھی جہاں پر جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے جماعت کے ساتھ نماز ہونے کے بعد امام صاحب دعا کرتے باقی پیچھے لوگ پورے آمین آمین بولتے اسی طرح کچھ بیانات اجتماعات جہاں پر ہوتے اجتماع کے بعد بیانوں کے بعد بھی گھنٹہ گھنٹہ دعائیں کرنا کیا یہ جائز ہے آپ کے ہر سوال کا جواب صرف میرے وہ دو ٹاپکس ہے شرک اور بیدت ان دونوں کو جو سمجھ گیا میں سمجھتا ہوں الحمدللہ وہ دین میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے سمجھ میں آ جائے گا اس کو دعا کبھی سیم مسئلہ نکال کے دیکھو نا بھئی قرآن میں کوئی ایک واقعہ ملتا کیا اس طرح اجتماعی دعا کرنے کا دعا کے مجلسیں سجھانے کا نہیں ملا نکال کے دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رمضان نہیں آیا کیا آیا کی نہیں آیا آیا نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو بھلا کے صحابہ آ جاؤ آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دعا کی دعوت ہے آو آچھا ابو بکر کا ہو گیا کل عائشہ کے گھر میں ہے دعا کی دعوت دعا کریں گے ایک گھنٹا سب مل کے پھر اس کے بعد دعوت کریں گے سب کھا کے پھر چلے جائیں گے ہی ایک ثبت پڑے کبھی کون سے تو بھی اجتماع میں سنیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخال ہوا صحابہ زندہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور عمر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ٹھیک ہے بھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرے ہم تو کریں گے آو بلکے کبھی کوئی صحابہ ایک دوسرے کو بلا لے کے دعا کی مجلسیں قائم کی ہو ایک بھی حدیث ہم اصل میں کیا سمجھتے ہیں ہمارے جو پہلے سے یہ یہ لوگ اتنا اتنا خراب کر کے رکھ دیئے نا دین کے اندر اتنی چیزیں بیدتیں ڈال کے رکھ دیئے نا وہ ہمارے ذہنوں میں بیڑ گئی ہے ہم اسی کو دین سمجھے سواب سمجھے اور دعا بھائی دعا 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 کر رہے اڑتے پڑتے بھاگتے وہ کچھ اجتماعات میں دیکھا میں بھی جب چھوٹا تھا دو تین دین اجتماع ہونے کے بعد لاسٹ دن جو رہتا وہ خالی دعا کچھ دن رہتا ایک ایک گھنٹہ دو دو گھنٹوں کی دعایں مائک میں لوڈ سپیکر میں اب وہ پورے سیکھے ہوئے رٹا ہمارے سے دعائیں رہتے پورا یا یاد کر لے کہ پورا سکرپٹ لکھ لے کے رہتے ہیں کس کے بعد کیا کرنا کس کے بعد کیا کرنا اب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے یہ دعا وہ دعا دو گھنٹہ دو گھنٹے رو رو کے دعائیں اب آدمی پورا بھگو رو رو کے دعائیں کر رہے بھائی وہ ہی چھو رونا ت rogue کرنا وہاں کئی کو روتا دوسروں کو دکھاتے ہوئے کئی کو روتا نہیں آتا رونا ویسا گھر میں رونا نہیں آتا قرآن پڑھتے ہوئے کبھی رونا نہیں آیا جہنم کی آیتیں سن کے ہاں تحجد کی نماز پڑھ کے کبھی رونا نہیں آیا لیکن لوگاں کو دیکھتے ہوئے رونا آتا لوگاں کو دیکھتے ہوئے رونے کی تو عادت ہمارے کو فلموں سے جا گئی نا انہیں سیریل میں رو رہی تو اس کو دیکھ کے ہم بھی رونا شروع کر دیتے انہیں فلم میں رو رہا تو اس کو دیکھ کے ہم بھی رونا شروع کر دیتے یہ بھی کوئی رونا ہے بعض والا کوئی مر گیا بلکہ وہ لے تو اس کو دیکھ کے رونا آ جاتا ہمارے کو یہ نہیں ہوتا نا یہ دکھاوا تو نہیں ہوتا نا یہ دعا کی مجلسیں ابودعوت کی حدیث بھی ہے یاد رکھو انخریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ دعا میں زیادت ہی کریں گے غلط ہے یہ دعاوں کو لمبی لمبی دعائیں کرنا جائز نہیں ہے اس طرح اجتماعی دعائیں جائز نہیں ہے صرف کچھ خاص موقع تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دعا دعا کو اگر دیکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد ہر آدمی اپنی اپنی دعا کر لیتا تھا جنازے کو بھی اگر دفن کر دیئے تو بھی ہر آدمی اپنی دعا کریں آج جنازے کو بھی لے کے گئے تو یہاں دعا شروع ہوتی یہ بھی ایک بہت بڑی چیز جنازے کو ادھر مرد لے کے چلے گئے ادھر پورے عورتوں ملکے دعا کرو دعا کرو دعا کرو ایک عورت دعا کرتی باقی سب آمین 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 میرے امی مر گئے تو کیا دعا کرنا جو دعا میں دل کی گہرائی سے کروں گا میرا بچہ مر گیا تو جس تکلیف سے میں دعا کروں گا کیا محلے کا کوئی بڑا کوئی ملصاب آ کے وہ دعا کر سکتا ہے میرے گھر میں جو بیماری میرے گھر میں جو پریشانی میرے گھر میں جو تکلیف ہیں میں جس تکلیف سے جس اخلاص کے ساتھ جس درد کے ساتھ میں دعا کر سکتا ہوں کیا دوسرا کر سکتا دعا تمہارے باجی محلے کے پڑھانے والے آ کے وہ اخلاص کے ساتھ وہ درد کے ساتھ دعا کر سکتے تو کیوں نہیں سمجھتے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے موقع بارش نہیں ہوا رہا تھا تو ایک مرتبہ جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعی دعا کرے اسی طرح کسی خون کے لئے بددعا کرنا تھا تو وہ ٹیم پہ اجتماعی دعا کرے لیکن ہر نماز کے بعد اجتماعی دعا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرے جنازے میں اجتماعی دعا نہیں کرے میت کو خبر میں رکھنے کے بعد اجتماعی دعا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرے یاد رکھ لو اسی طرح ہر بیان کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا اجتماعی دعا کرنا یہ بھی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرے دعا ایک الگ عبادت ہے اس کو آپ خود کیجئے گھر میں چار آدمی ہیں چاروں الگ الگ اپنی دعائیں کر لیں لیکن اجتماعی دعائیں ثابت نہیں ہیں اور اس میں سب سے بڑی بدت کہ دعا کے لیے خاص دن مقرر کرنا دعا کے لیے دعوت دینا دعا کے لیے کسی کو بلانا اور یہ گھنٹے گھنٹے دعا کرنا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے